ریسنٹلی عمران خان صاحب نے پاکستان کے مینسٹریم میڈیا پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا خاص طور پر انڈیا کا میڈیا پاکستان کی بری کنڈیشن پر ہس رہا ہے پاکستان کی پبلک سے پوچھیں گے کہ کیا اگر انڈیا کا میڈیا ہم پر ہس رہا ہے تو اس کا ذمہ دار انڈین میڈیا ہے یا پھر پاکستان کی پبلک اور پاکستان کی گورنمنٹ ہے اور سیکنڈلی جب انڈیا میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کیا پاکستان کی پبلک یا پاکستان کی میڈیا ہمارا جو پاکستان ہے یہ برے سگیر اندوستان کا سارا معاشرہ یہ چورتوں تو پسند کر لیتا ہے لیکن بے غیرات آدمی کو گھر میں نہیں پسند کرتا سمجھیں یہ ملک ہمارا گھر ہے اسی طرح ہے اب آپ دیکھیں کسی بھی جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کی مطلب سوشل میڈیا کا دور ہے کسی کے بارے میں کوئی بھی چیز بنا گیا پاکستان کا امیج پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے یہ بتائیں پاکستان کا امیج پوری دنیا میں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ہمارے سیاستان لڑ رہے ہیں کبھی ہمارے سیاستان کی ویڈیو لیگ ہوتی ہے کبھی ہمارے سیاستان کی آڈیو لیگ ہوتی ہے اس سب کا ایک حال ہے کہ فوری الیکشن کرا دیا جائے جو لیڈر ہوگا وہ ملک کو آگے اچھے الیکشن میں لے جائے گا ابھی ذمہ دار کون ہے انڈیا کا میڈیا اگر ہماری یہ خبر چلاتا ہے کہ کبھی امران حان صاحب کی آڈیو لیگ کبھی امران صاحب کی بیڈیو لیگ دیکھیں نا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو یعنی اس کے ایپ دوسروں کے سامنے یہاں نہ کرو اے مسلم ہمیں چاہیے اگر مجھے کسی کا ایپ پتہ ہے تو میں اس کی پردہ پوشی کروں نہ کہ اس کو میں پبلکلی کر دوں اگر میں کسی کے ایپ چھپاؤں گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے ایپ چھپائیں گے جتنی کردار کشی جتنی کردار کشی امران خان نے دوسروں کی کی کسی نے کی ہے بتائیں آپ امران خان نے کسی کی کردار کشی نہیں کی اگر اگر کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے میں نیک ہوں باقی سب بورے ہیں غلط کو غلط کہا ہے اس نے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امران خان ہاں اپنی طرف سے کر رہا ہے کسی کی ماں بین بیٹی کے بارے میں امران خان نے کبھی کوئی بات نہیں کی ہم نا ابھی جو ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں وہ انٹر نیشنل میڈیا کے حوالے سے ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں جو پوری دنیا ہمارے پہ حاس رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بتائیں میں پاکستانی ہوں میرے لیے سارے جتنے بھی میڈر ہیں میں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں ایز میڈیا پرسن لیکن ابھی جو ہمارے دنیا میں مارا مزاق بن رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے مجھے یہ بتائیں سار آپ یہ بتائیں پاکستان کو سب سے جسے کہتے ہیں پاورفل سٹرونگ کون ہے کون ہے پاکستان کا سب سے پاورفل پاورفل سٹرونگ کون ہے کون آدمی ہے بندہ میرے خیال سے تو ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ سیبلشمنٹ دیکھیں یہی سوال ہر بندہ بتائیں جو ان کو لے گئے ہیں جسی وجہ سے دنیا آخری ہے کتنی دل جان سے پاکستانی عوام پیار کرتے ہیں آرمی سے ہم بھی کرتے ہیں ہماری اجنسیاں اچھا یہ جتنی کرپشن اور یہ چیزیں ہو رہے ہیں کیا ان سے ڈھکی چھپی ہیں انہیں نہیں پتا اور یہ جو محروسی سیاست ہو رہی ہے بھائی نے پہلے بات کیا محروسی سیاست کیا ساری سیاست بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان اور اس کے علاوہ نواز شریف پہ ہے عمران خان سنیں عمران خان کی بات کرے ہیں عمران خان کا بھانجا ہے بریشت حسان نیازی اس کے پاس کوئی عوضہ ہی نہیں ہے ابھی تک پیدل پھر رہے ہوتے ہیں پیدل پھر ہوتے ہیں اس کے پاس کوئی پروٹو کول ہی نہیں ہے وہ عمران خان کی بات کرتے ہیں انڈیا کے میڈیا کی یہ ویڈیو ہمارے کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر ہم ریاکشن لے رہے ہیں انہوں نے کہا انڈیا کا میڈیا ہس رہا ہے اس کے اندر انڈیا کے میڈیا کا قصور ہے کہ پاکستان کی پبلکم مجھے یہ بتائیں میری بات سنیں تنقید کرنی چاہیے لیکن تعمیری تنقید کرنی چاہیے بجائے کہ اس کے نیگٹیو ایمپیکٹس بنے جب ہمیں موقع ملتا ہے انڈیا کی کوئی بات ہمارے ہاتھ آتی ہے تو ہم اس کے اوپر ہستے نہیں ہیں ہمارا میڈیا مزاق نہیں بناتا انڈیا کے اوپر تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اگر میں غلطی کوئی کروں گا تو میرے دشمن تب ہی دشمن کو موقع ملے گا ہسنے کا یا تنقید کرے گا اگر میں اپنے آپ کو صحیح کرنوں تو کوئی میرے اوپر بیجار نہ ہس سکتا ہے نہ تنقید کر سکتا ہے مجھے یہ بتائیں آپ نے بات کیا اسے میں اگری کرتا ہوں کہ موقع ملے گا تو ہی کوئی تنقید کرے گا لیکن ہمارے مائنڈ میں یہ دشمن کیوں بیٹھ گیا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا کیوں دشمن ہے یہ بٹھایا گیا سمجھ جائی نا اسی سے آپ کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں جو نظام وہاں پہ تھا وہی یہاں پہ ہے کیا ہے اسلام کے نام پہ 13 لاکھ لوگ مروائے کیوں مروائے پھر تو کیا نظام انگریز کا نہیں چل رہا ہے اسلام کا نظام چل رہا ہے یہ جوٹ ہے وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارا دشمن ہے وہی یہ کہتے ہیں یہ انڈیا ہمارا دشمن ہے پھر تم نے لحاظ کی کیوں کی ٹوٹے ٹوٹے تو کر دیا قوم کو تقسیم کر دیا امت کو تقسیم کر کے رکھ دیا مسلمان تین اسوں میں تقسیم ہو کوئی بنگلہ دیش میں چلا گیا کوئی در چلا گیا ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا ہم ٹھیک ہے نا یہاں تو مزہ پھر تھا مزہ تو تب تھا نا ہمارا نظام ہوتا ہمارا نظام ہی نہیں ہے ہم ہم غلام ہیں یہ جتنے جرنل کرنل یہ سب غلام ہیں سمجھ آئی نا یہ فوج کا نام نہیں لینا فوج کا نام نہیں لینا یہ سیاستدانوں کا نام لیتے ہو فوج کا نام نہیں لینا چاہیے جو غلط ہے یہ دو ہے وہی بات کر رہے ہیں نا فوج کا نام نہیں لینا یہ جو لٹائر ہوتے پھر کہاں جاتے ہیں ان کے جو بچے وہ کہاں ہیں یہ سیاستدانوں کا تو نام آ جاتا ہے نا یہ سیاستدان یہ کر رہے ہیں ان کے بچے کہاں ہیں تو جرنالوں کے بچے کہاں یہ بتاؤں آپ ان کے بچے کہاں ہیں یہ سوچنے والی بات ہے جو حقیقت ہے وہ بات کرو یہ حقیقت نہیں ان کے بچے کہاں مشرف کہاں ہیں کہاں ہے مشرف نواز شریف کو لے کے ہو تو مشرف کو بھی لے کے ہو نا اس کا نام کیوں نہیں لیتے گلامی میں نہیں دیا مشرف نے بمباری کروائی پورے ایڈے دیا امریکہ کو کیا کچھ نہیں کیا اس نے یہ بمباری جو دماغے ہوتے تھے یہ دماغے نہیں ہوئے یہاں پہ جو دماغے ہوتے تھے یہ مشرف دور میں نہیں شروع ہوئے بتاو آپ تو پھر امران خان یہ جو بات کر رہے ہیں پاکستان میں ایک آئین موجود ہے 1973 کا سارے مسائل کا حال یہ ہے کہ سارے جو اس آئین کے سب سب ایگری کر لیں اس موقع پر اور اس کے تابع ہو جائیں یہ ہی امران خان بات کر رہے ہیں جب اس کے آئین کے سارے تابع ہو جائیں گے اور کمزور ہو جائے طاقت بار سارے اس آئین کے سامنے جواب دے ہیں انکل جی کے جو دل کے اندر سے وہ کوئی فیلنگز ہیں جو جذبات ہیں وہ جا کے ہیں مجھے یہ بتائیں اتنی درد ہے آپ کو definitely پاکستان کے لئے درد ہے بہتری گھنے آئے گی بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا نظام نہیں آئے گا بہتری نہیں آئے گی قوم متعدہ سے نکلو قوم متعدہ سے جب تک نہیں نکلو گے تم ایسے ہی رو گے ضلیل ہوتے رو گے بس یہ جو ہم رکن بنے نا 1947 سے قوم متعدہ کے میں کوئی کیا ہو آئی تک جہاں مار پڑ رہی ہے قوم متعدہ وہاں خموش ہوتی ہے آپ کے لئے جہاں لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یونائیٹی نیشن سے ہٹ لیں گے تو ہمیں کرزے کن دے گا ہم تو دو یار کرزے تم یہ اب وہی تو بات آگئی نا یہ فوجی جرنیل بھی اپنے پیسے یہاں رکھیں اور یہ سیاستدان بھی پاکستان میں پیسے رکھیں یہ بڑے بڑے سرمایہ دار پیسے یہاں رکھیں خالی سیاستدان نواز شریف کا نام نہیں ہے وہ مران خان یہ پیسے پہر لے کے جا رہے ہیں یہ جرنیل کہاں لے کے جاتے ہیں ان کے پیسے بھی جہاں ہونے چاہیے بس میری بات سنویں اب آپ بات آپ نے بات کیا ہے نا کرزوں کی کہ ایرام کی کرنسی پاکستان سے کم ہے یا نہیں ہے ایک لفظہ غیرت سمجھ نہیں وہ کرزے تو ہی لیتے امریکہ نے اس کے اوپر کتنی پابنیا لگائی ہوئے اور دوسری بات پاکستان میں اس وقت ڈیلی بیسز پہ جسے وفا کہتے ہیں اب وہ روپا کے ایکسپیمسز ہیں یہ پروٹو کول دیکھ لیں ان سب کو ختم کریں صرف صدارتی نظام اس کا حل ہے صدارتی نظام اور صرف صدارتی نظام بس یہ صدارتی ہم ڈیموکریسی دنیا چل رہی ہے یا پھر اسلامی نظام لیں ایک پاکستان کس کے نام بے گناہ تھا اٹھارہ لاکھ لوگ اس لئے مرواز ہیں بچے کیوں مروائے عورتوں نے عزتیں کیوں لٹوائیں یہ بتاؤ نا اس کا جواب کو ہے کسے کے پاس قادر اعظم کے پاس ہے کس کے پاس ہے کوئی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا کیا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ پارٹیشن نہیں ہونی چاہیے پارٹیشن جس مقصد کے لئے ہونی چاہیے تھی نا مین مقصد وہ ہمارا سمجھ آئی نا پارٹیشن کس لئے کی گئی تھی کہ بھائی مسلمان اپنی مرضی سے ہمارا اپنا نظام ہوگا اپنی ریاستو ہم مثال بنیں گے دنیا کے لئے تو جو جو نظام مائن نہ کرنا ہے مثال ہم بن گئے ہیں لیکن وہ مثال وہ بنیں جو انگریزوں کے پیچھے چڑھ رہے ہیں ابھی سندھ سمبلی میں وہ پچھلے دنوں میں ذیہ رہا تھا وہ مقتی صاحب نے کہا جب نماز ہونا تو وقفہ دیا جائے تو وہ سبیکر وہ کیا کہہ رہا ہے سندھ سمبلی کا آپ مذہب کی یہاں بات نہ کریں تم کون ہو تا بھے انگریزوں کی بات تو کر سکتا ہے تو مذہب کی بات ہم یہاں نہیں کر سکتے تم کہاں سے آیا ہے یہ پپل پارٹی کا نا وہ جلیں جو بھی پارٹی ہے ہم ظاہری بات وہ سلمان تصہیر وہ بھی پپل پارٹی کا تھا ان کو اپنے لوگ اپنی پارٹی سے ایسے لوگ نکالنے چاہیے جو ایسی باتیں کرتے ہیں 75 سال میں ہم اسلامی نظام لا کیوں نہیں سکے آپ کیا کہتے ہیں یعنی ہم نہیں لاسکیں گے اس وقت تک نہیں لاسکیں گے جب تک یہ بڑے لوگ یہ اشیاء نہیں چھوڑیں گے یورپ میں جا کے بس ٹھیک ہے اچھا لگا ان سے بات کر کے ہر ایک نے اپنی 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 آپ سے سر بات کریں گے اسلام علیکم روٹی بہت مہنگا ہو گیا روٹی تو مہنگا ہو گیا روٹی مہنگا ہو گیا اس کے اندر سازش کس کی ہے پہلے یہ بتا دیں امریکہ کی یہودیوں کی انڈیا کی سازش کس کی ہے یہ امریکہ کی سازش ہے جو یہ رجیم چینج ہوا ہے نا یہ امریکہ کی سازش ہے یہ تو صاف رجیم چینج کی بات نہیں کر رہا روٹی مہنگی ہو گئی پاکستان کا دنیا میں مزاق باند رہا ہے آپ کو پتہ 35 روپے کا نان ہونے لگا ہے 35 روپے کی 35 روپے کی روٹی نان روٹی جو یہ وہ سادھا روٹی کا جو آٹا ہے تو ملنی رہا مر رہا ہے ہم ایک ایک توڑے کے پیچھے یہ ہر بات پہ ہم امریکہ کی سازش کیوں ہم پاگل ہیں ہم پاگل ہیں کیوں سازش میں آجا یہ ہے کہ امریکہ کے نظام کے تحت تو تم چڑ رہے ہو تو امریکہ سازش تو کرے گا وہ تو کرے گا ابھی ابھی یہاں پہ جو جسوس پکڑا گیا تھا امریکہ کا دو قتل اس نے کیے ریمن ڈیوز گیر قانونی یہاں پہ آیا ریمن ڈیوز نان نکلی ہے اس کا یہ نام اصلی نام بھی نہیں ہے ہماری پولیس پوچھ سکی یہاں پہ چوری کی موٹر سیکل میں کام کرتا ہوں وہ موٹر سیکل چوری کی وہاں کام چل رہی تھی میں پیچھے چلانی نہیں آتی میں پیچھے بیٹھ کے آیا ہوں یہاں پہ مجھے پکڑا ہے میں پیچھے بیٹھ کے آئے ہوں مجھے پہلے تھپڑ مارے ہیں اس کو بھی مجھے پہلے مارا ہے پھر لے کے گئے ہیں میں نے کہا ہیار میں دو پیچھے بیٹھ کے مجھے دو پتہ ہی نہیں ہے مجھے چلانی نہیں جاتی ٹھیک ہے نا تو یہ پھر امریکہ کی power ہے نا امریکہ کی power ہے جس کے امریکہ کے غلام ہیں یہ امریکہ کے غلام ہیں ہمارے جو بڑے ہیں احکمرانہ انہوں نے غلامی کی چل اور نکلیں گے ہمارے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں ہم مانگنے والے رسول مانتا ہے بھا کرزیں لئے امارے اوپر کرزیں چڑھائے کیسے نکلیں گے غلامی سے آپ بتاتے ہیں انہوں نے جو بتایا غلامی سے کیسے ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں ہم امریکہ کے غلام ہیں مگانی غلام بنے ہوا ستر سال سے غلام ہیں کوئی آج سے نہیں ہیں ہمارے بڑے بھی غلامی میں گزر گئے جب تک میاں صاحب جیسے لیڈر ہے نا تو ہم غلامی سے نہیں نکل سکتے انڈیا سے اگر بات کریں تو تو ہم نے بڑی لڑکے ذاتی لے لی ہم لیں گے ذاتی لیں گے ذاتی لے لی ٹھیک ہے بڑی جانوں کا نقصان بھی ہوا وہ تو ہم نے ذاتی لے لی لیکن آج بھی شرمالی بات نہیں میرے لیے آپ کے لیے یا ہمارے لیے کہ ہم پھر کہہ دیں کہ ہم غلام ہیں اب بھی کیسے ہم یہ غلامی کا ٹیک ہٹائیں گے غلامی کا ٹریک تب تک نہیں ہٹ سکتا جب تک صحیح و کمران نہ آجائے ہمارے جب تک ہمارے بڑے صحیح نہ ہو جائے ہمارے بڑوں نے تسلیم کیا دل سے غلامی کو وہ اپنے مفاد کے لیے تسلیم کیا بنگلہ دیش بھی تو ہمارے ساتھ تھا وہ نہیں غلامی وہ جو مجیبرمان تھا وہ بھی منافق تھا جب تک بنگلہ دیش لیضا نہیں ہوا وہ اسلام کی بات کرتا تھا اسلامی نظام ہونا چاہیے اور جب بنگلہ دیش لیضا ہو گیا پھر تم نے کیوں نہیں اسلامی نظام لگایا آج وہ اتنا آگے کیوں نکلتے جا رہے ہیں مجیبرمان نے کیوں نہیں لگایا اسلامی نظام وہ آگے کیوں نکلتے جا رہے ہیں مجیبرمان نے الیکشن جیتا تھا الیکشن جیتا تھا اسے الیکشن دیا نہیں گیا بڑوں نے یہ ملک اس لیے دو لکھ دوا تھا بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ آج ہم سے آگے ہیں کیوں یہ میاں صاحب نے جو تیس سال حکومت کی ہے نا یہ اسی کے نتیجے ہیں جو آج ہم بکت رہے ہیں اچھا یہ مران خان نے مشہور کی ہے تیس سال اس نے حکومت کی ہے تیس سال اس نے حکومت اس کی بنتی ہے آپ نے تیس سال سیاست کی ہے مران خان کہتا ہے میں نے پچیس سال سیاست کی ہے اس کے لیے کہ میاں صاحب ہم اس وقت سے دیکھ رہے ہیں اس کی حکومت کتنی دیر بنتی ہے کبھی سال کبھی تین سال کبھی دو سال یہ تیس سال سیاست میں ہو گئے ان کے مسلسل پنجاب میں میں جو تیس سال سے ان کی حکومت ہے میری پچپن سال عمر ہے میں پچپن سال سے رہ رہا ہوں یہاں میں پچپن سال سے جانتا ہوں اسی حلقے میں ہوں میں بڑے میرے سب کو جتنا جانتا ہوں ہم ملکی بات کرتے ہیں ملکی انٹرنیشنل لیول پر بات کر رہے ہیں میڈیا جو ہمارے میں حصر ہے وہ کیسے حصرہ پاندھ کریں ایسا کیا کام کریں یہ دیکھیں ابھی یہ پبلکی سال میں رہ رہی ہے دیکھیں کیسے پاکستان کی قسمت پر رہی ہے بھائی جان ان لوگوں نے قربانی دی تھی یہ ہم لیدہ ہو گئے ہیں قربانی دی 13 20 لاکھ لوگ مرے یہ لوگ بھی جب تک قربانی نہیں دے گئے بوکھے نہیں رہیں گے کچھ نہیں ہوگا بوکھے تو آلیٹ ہی رہ رہے ہیں بھائی جان بوکھے اپنے لیے رہ رہے ہیں اس ملک کے لیے نہیں رہ رہے ہیں ہم بوکھے سمجھ آئی نا یہ چیز میں اگری کرتا ہوں یا نہیں اس ملک کے لیے ہم بوکھے نہیں رہے ہیں ہم اپنی مجبوریوں کے لیے ہمارے حکمرانوں کے ہمیں کہا جائے نا ہم نظام بز لیں گے تو قربانی دو ہم قربانی دیں گے یہ جو اوپر بڑے لوگ بیٹھے ہیں نا یہ پھر بھی قربانی نہیں دیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مسجدوں میں امام مسجد ہے امیر ہے یا غریب ہے یہ بتائیں کہ ہم کوئی مثال دے دیں کہیں شاید کچھ سو میں سے ایک ہوگا ایسے ڈیزلوں کی بات کبھی کرنا ہی نہیں میری بات سنو فضل الرحمن فضل الرحمن کی بات نہیں کر رہا آپ کہاں کہ کہاں لے جا میں تو جرنل ہی بات کر رہا ہوں اسلام علیکم آپ کا نام فیصل علی کیا کرتے ہیں آپ جمعیرہ جی ہروری میڈیسن کا کام ہے میں جس ٹاپک پر ویڈیو کاٹ کر رہا ہوں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل مہر بہاری جو کہ ہماری جرنلیسٹ ہیں انہیں انٹرویو دیتے ہوئے بولا ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا خاص اور پر انڈیا کا میڈیا ہمارا مزاق بنا رہا ہے ہمارا مزاق اڑا رہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسی حرکتیں نہیں کر رہے کہ ہمارا مزاق اڑایا جائے دیکھیں جب پارلیمنٹ کے اندر ہمارے موجودہ حکمران ایسے بل منظور کروائیں گے کہ پچاس کروڑ کے نیچے کریپشن ہوتی نہیں ہے پکڑے نہیں جا سکتے نیاب ان کو نہیں پکڑ سکتے تو پھر ظاہر ہے پوری دنیا املاک ہی بننا ہے ہمارا ٹھیک ہوگی ہے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں خان صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انڈین میڈیا پہلے نمبر پہ تجھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انڈین میڈیا جو خبر چلاتا ہے یا پاکستان کو لے کر جو اگر وہاں پر مزاق بنایا جا رہا ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے انڈین میڈیوں کو برپور موقع دیا ہوئے پاکستان کا مزاق بنانے کے لئے موقع ہم نے دیا اور سیکنڈلی جب ان پہ کبھی برا وقت آتا ہے آپ کے خیال میں ہم موقع چھوڑتے ہیں جب ہمارا حکمران خصوصی مریون نواز جب ٹی وی پہ آگے خود کہ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں مزید ویڈیوز آنے والی ہیں تو اس سے دیکھ تو ہماری اخلاقیہ تباہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اخلاقیہ تباہ ہو رہی ہے کیسے بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں کیسے پاکستان کا امیج بہتر کر سکتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر کیسے اچھی خبر پاکستان کو لے کر چل سکتے ہیں سب سے پہلے تو جناب صاف اور شفاف ہمیں الیکشن چاہیے صاف اور شفاف قسم کام الیکشن چاہیے بلکل صال ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ پارلیمنٹ کے اندر ایسے بل مزہور کروائیں جائیں اس سے تھوڑا سا جو ہمارا آپ دیکھیں نا کہ یہ پیچھے سات آٹھ مینوں کے اندر اندر ساٹھ روپے سے ایک سو ساٹھ روپے کلو آٹا ہو گیا ہے ساٹھ روپے سے ایک سو ساٹھ روپے کلو آٹا پھر ہمارے جو بڑے بڑے جو سب خموش ہیں بلکہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بولتا ہے اسے بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے جیسے دیکھیں وہ ہمارے سابر شاکر بھائیں ہیں سابر شاکر بھائیں 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 تو یہ پھر زہر مزاق کا موقع تو بنے گا پورے سوٹیاں میں اچھا لگا بات کر کے ظاہری بات ہے جب ہم موقع دیں گے تو صرف انڈیا میڈیا ہی نہیں پوری دنیا کا میڈیا خبر چلائے گا خبر ہوتی ہے تو ہی خبر چلتی ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام محمد ظلفکار بٹی کیا کرتے ہیں بس شاپ کیپر ہوں میرا سوال یہ ہے کہ امران خان صاحب نے کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے بولا ہے کہ پاکستان کی جو اسم کنڈیشن ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ ایک تو انہوں نے بات کیا ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی کنڈیشن کے اوپر اسم پوری دنیا کا میڈیا حاصل اور پہ انڈیا کا میڈیا حاصل ہے کیا کہنا چاہیں گے بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور یہ میں نے مفتی صاحبان سے سنا ہے کہ جس طرح کے ہمارے عمال ہوں گے اس طرح سے اس طرح سے ہمارے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے and your visit is great honor for us and blessing وہ بات ٹھیک ہے جیسے ہمارے عمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے لیکن ہم اکثر انڈیا کے اوپر وہ بلیم کرتے ہیں کہ جی وہاں کا میڈیا جونس ہے وہ جوٹی حبر سچی حبر یہ دیکھیں اس کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا آپ سے اس کی وجہ ہے کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کے بارے میں جب ایک چیز سامنے آئے گی تو آپ بات کریں گے سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل بولا ہے کہ عمران خان صاحب نے کل بولا ہے کہ پاکستان کے اوپر اس سے پوری دنیا کا میڈیا حسر ہے ہاں صور بے انڈیا کا میڈیا حسر ہے کون ذمہ دار پاکستان کے اوپر اس وقت دنیا حسی تھی جب برتکار آدمی کو حکمران بنایا گیا نجائز بچی کا باپ اسلامی دنیا کا حکمران بنایا تھا اس وقت حسی تھی اس وقت نہیں حسی دنیا نہیں حسری مہنگائی ہے ہمارے ادھر اتنی مہنگائی ہیں سارے پاکستان کے اوپر جیڑا سلاہب آیا سلاب جہاں پہ آیا ہے پورے پاکستان میں سبزیاں کہاں سے آتی ہیں گندم کہاں سے آتی مجھے بتاؤ کہاں سے آتی یہ بطکار آدمی جلسے کر رہا ہے وہ وہاں میں سلاب آیا ہوا ہے سلاب تو آیا آیا ہے ذمہ دار کون ہے یہ ذمہ داروں کے دور میں مغائی نہیں ہوئی اتنی مغائی نہیں ہوئی جتنی آپ ہے اور اس کے علاوہ مغائی کی بات ہی ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ دنیا کیوں ہمارے پر حص رہی ہے کس بات بہ حص رہی ہے دنیاو یہ صحیح ہے جو دوسرے کہتے وہ غلط ہے جوڑ پہ جوڑ وہ بولتا ہے شروع سے جوڑ پہ جوڑ وہ بول رہا ہے اس کو لیا گیا ہے جنہوں نے ان کو لیا انہی کو گالیاں دے رہی ہے گندہ آدمی ملے گا آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے ہمارے لیڈر وہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں میں سنتا رہتا ہوں چلیں آئے مزید کیسے اسلام علیکم آپ کا نام تھوڑا سہی در محمد ارشاد صاحب کیا کرتے ہیں آپ جی جہاں بھی کام کرتے ہیں عمران خان صاحب نے کل بولا ہے کہ اس ٹیم پوری دنیا کا میڈیا حاصل طور پر انڈیا کا میڈیا پاکستان کے جو کنڈیشن ہے اس ٹیم کیا کہنا جائیں گے آپ ٹھیک بولا اس میں ہس رہے ہیں تو ٹھیک کیا ملک کیا بولا صحیح کیا رہا نام وہ اتنی مہنگائی ہو گیا گریب بندہ کیا کرے آپ ٹھیک ہو گیا چلیں اور کوئی آپ میں سے اگر بات کرنا جائے تو اسلام علیکم جو علیکم اسلام بہتا ہے آپ کا نام صاحب میرے نام عفیزر احمان کیا کرتے ہیں صاحب میں سیل مین ہوں سیل مین ہے ٹھیک ہے میرا ٹاپک یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ریسنٹی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس ٹھیک جو پاکستان کی کنڈیشن ہے پوری دنیا کا میڈیا خاص طور پہ انہوں نے انڈیا کے میڈیا کی بات کیا کہ انڈیا ہمارے پہ ہس رہا ہے ہماری کنڈیشن پہ کیا کہنا چاہیں گے اس کے ذمہ دار کون ہے ہم ذمہ دار ہیں یا انڈیا کا میڈیا ذمہ دار ہے سر جی انڈیا کا میڈیا تو بکواس میڈیا بکاوہ میڈیا ہے ٹھیک ہے انڈیا کا میڈیا تو آپ کو پتہ جھوٹ بولتا ہے صرف جھوٹ بولتا ہے اگر خبر ہماری آئے دن ویڈیو لیک ہوئی ہوتی ہے آئے دن آڈیو لیک ہوئی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے تو اگر یہ چیزیں ہوں گی تو دنیا تو ہسے گی جی برکل ہسے گی